بولی وڈ کے ایکٹر اکشے کمار ریکارڈ کے اب دھنی بنتے جا رہے ہیں جس پرکار سے وہ ہر فلم میں پیسہ کماتے ہیں اسی طرح سے اب ریکارڈ بھی اکشے کمار کے اس طریقے سے قدم چھو رہے ہیں کہ ہر ریکارڈ مانو انہی کے لیے بنا ہو اکشے کمار کے نام ایک ایسا ریکارڈ آ گیا ہے جو اب تک بولی وڈ کی اتحاس میں کسی نے نہیں کیا شاید ہی آنے والے وقت میں کوئی ایسا کر بھی سکے یہ ریکارڈ ہے بارہ مہینے یعنی کہ ایک سال کے اندر اکشے کمار نے چار فلمیں سو کروڑی اور سبھی فلموں کا اوپننگ ڈے کلیکشن بیس کروڑ کے اوپر دیا ہے ایسا کرنے والے اکشے کمار بھارت میں نہیں بلکہ وڈیشوں کے بھی نمبر ون ایکٹر بن گئے ہیں یہ ریکارڈ اب تک کا کسی کے بھی نام نہیں ہے جہاں دوستو اکشے کمار نے پندرہ اگست دوہجار اٹھارہ کو گولڈ سے لے کر پندرہ اگست دوہجار انیس مشن منگل تک چار فلموں میں شاندار کمائی کی پندرہ اگست دوہجار اٹھارہ کو گولڈ نے لائف ٹائم ایک سو اکاون کروڑ کا کلیکشن کیا اس کے بعد انتیس نومبر کو ان کی فلم روبوٹ ٹو پائنٹو نے پورے وشوے بھر میں لگ بگ نو سو پچاس کروڑ اور ہندی لینگویج میں ایک سو بانڈ میں کروڑ کا کلیکشن کیا اس کے بعد اکشے کمار کی مارچ کے مہینے میں ایک کس تاریک کو ریلیز ہوئی کیسری نے بھی ایک سو پچپن کروڑ کا کلیکشن بھارت میں کیا جبکہ ورلڈ وائیڈ اسے بھی دو سو چھیتر کروڑ اب تک مل چکے ہیں اب بات کریں اب پندرہ اگست کو ریلیز ہوئی مشن منگل بھی پانچ ہی دن کے اندر سو کروڑی کلپ میں شامل ہو گئی اب یہ فلم دو سو کروڑ کے اور بڑھ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے بارہ مہینے میں چار سو کروڑی اور سبی کے بیس کروڑ سے اوپر اوپننگ ڈے کلیکشن اکشے کمار نے دیئے اب اس کے بعد اکشے کمار کی اسی سال دو فلمیں اور آنی باقی ہے اکٹوبر میں ہاؤس فول فور اور دسمبر میں گوڈ نیوز اس سے اکشے کمار کا ریکارڈ اور بھی بہتر ہو جائے گا ہاؤس فول فور تو نام سے ہی لگ بگ دہیسو کروڑ کمانے کی سوچے گی حالانکہ گوڈ نیوز کو دیکھنا ہوگا کہ باقس آفیس پہ وہ کیسا پردشن کرتی ہے دوستو اکشے کمار کا یہ ریکارڈ جان کے آپ کو کیسا لگا کمنٹ باقس میں بتائیں ویڈیو پر ایم کرتے ہیں ہجار لائک کے لیے سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں اس سب سے پہلے